باب بارہ پھر وہ ان سے تمثیلوں میں باتے کرنے لگا کہ ایک سخص نے تاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف اہاتہ گھیرا اور ہوس کھوڑا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پردے کر پردیس چلا گیا پھر پھل کے موسم میں اس نے ایک نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا تاکہ باغبانوں سے تاکستان کے پھلوں کا حصہ لے لے لیکن انہوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا اس نے پھر ایک اور نوکر کو ان کے پاس بھیجا مگر انہوں نے اس کا سر پھوڑ دیا اور بے عزت کیا پھر اس نے ایک اور کو بھیجا انہوں نے اسے قتل کیا پھر اور بہتیروں کو بھیجا انہوں نے ان میں سے بعض کو پیٹا اور بعض کو قتل کیا اب ایک باقی تھا جو اس کا پیارا بیٹا تھا اس نے آخر اسے ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا یہی وارث ہے آؤ اسے قتل کر ڈالیں میراس ہماری ہو جائے گی پس انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کیا اور تاکستان کے باہر پھینک دیا اب تاکستان کا مالک کیا کرے گا وہ آئے گا اور ان باغبانوں کو ہلاک کر کے تاکستان اوروں کو دے دے گا کیا تم نے یہ نوشتہ بھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا یہ غداون کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے اس پر وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے مگر لوگوں سے ڈرے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل انہی پر کہی پس وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے پھر انہوں نے بعض فریسیوں اور ہرودیوں کو اس کے پاس بھیجا تاکہ باتوں میں اس کو فسائیں اور انہوں نے آ کر اس سے کہا اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ تو کسی آدمی کا طرف دار نہیں بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے پس قیسر کو جذیہ دینا رواہ ہے یا نہیں ہم دیں یا نہ دیں اس نے ان کی ریاکاری معلوم کر کے ان سے کہا تم مجھے کیوں آزماتے ہو میرے پاس ایک دینار لاؤ کہ میں دیکھوں وہ لے آئے اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے انہوں نے اس سے کہا قیسر کا اس نے ان سے کہا کہ جو قیسر کا ہے قیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو وہ اس پر بڑا تعجب کرنے لگے پھر صدوقیوں نے جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں اس کے پاس آ کر اس سے یہ سوال کیا کہ اے وستاد ہمارے لئے موسیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بھائی بے اولاد مر جائے اور اس کی بیوی رہ جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے تاکہ اپنے بھائی کے لئے نسل پیدا کرے سات بھائی تھے پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا دوسرے نے اسے کر لیا اور بے اولاد مر گیا اور اسی طرح تیسرے نے یہاں تک کہ ساتوں بے اولاد مر گئے سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی قیامت میں یہ ان میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی بنی تھی اس نے ان سے کہا کیا تم اس سبب سے گمراہ نہیں ہو کیا نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کے قدرت کو کیونکہ جب لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے تو ان میں بیہا شادی نہ ہوگی بلکہ آسمان پر فیشتوں کے مانند ہوں گے مگر اس بارے میں کہ مردے جی اٹھتے ہیں کیا تم نے موسیٰ کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا کہ خدا نے اس سے کہا کہ میں ابراہم کا خدا اور اضحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے پس تم بڑے گمراہ ہو اور فقیوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے اس نے جواب دیا کہ اول یہ ہے اے اسرائیل سن خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنے ساری جان اپنے ساری اقل اور اپنے ساری طاقت سے محبت رکھ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پلوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہیں سے بڑا اور کوئی حکم نہیں فقیہ نے اس سے کہا اے وستاد بہت خوب تو انہیں سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں اور اس سے سارے دل اور ساری اقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پلوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختی قربانیوں اور زبیوں سے بڑھ کر ہے جب عیسو نے دیکھا کہ اس نے نانائی سے جواب دیا تو اس سے کہا تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں اور پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جررات نہ کی پھر عیسو نے حیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ کہا کہ فقیہ کیوں کر کہتے ہیں کہ مسیح دعوت کا بیٹا ہے دعوت نے خود روح القصق کی ہدایت سے کہا ہے کہ خداون نے میرے خداون سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے کی چوکی نہ کر دوں دعوت تو آپ اسے خداون کہتا ہے پھر وہ اس کا بیٹا کہاں سے ٹھہرا اور عام لوگ خوشی سے اس کی سنتے تھے پھر اس نے اپنی تعلیم میں کہا کہ فقیہوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامع پہن کر پھر نور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں آلہ درجے کی کرسیاں اور زیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں اور وہ بیعاؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لئے نماز کو طول دیتے ہیں انہی کو زیادہ سزا ملے گی پھر وہ حیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ کرا تھا کہ لوگ حیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں اور بہترے دولتمند بہت کچھ ڈال رہے تھے اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر دو دونیاں بس ایک دھیلہ ڈالا اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو حیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا کیونکہ انہوں نے اپنے مال کی بہتاز سے ڈالا مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی